پہلا بدلاؤ ہے کہا جا رہا ہے کہ سیتیس سال کے بعد اتر پردیش میں کسی سرکار نے لگاتار دو بار پونڈ بہومت لیا ہے اس لئے آج کل یہ چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا ان کی بیچنی کا قرآن کچھ اور ہے اس لئے مانگنے سے میں پھر کہتا ہوں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا ہے اس لئے بہت ساری چیزوں پہ کیونکہ یہ اتر پردیش میں جو دوبارہ سے آئے ہیں اس کے بعد یہ میرا پہلا بھاشن ہے اس لئے اس بدلاؤں کو جو مہتبور بدلاؤں ہوا ہے آپ نے اب پیاس کے دام اور پیٹرول کی قیمت پر دو روپے کلو چاول ایک مہینے کی بجلی کے بل پہ ووٹ دینا بند کر دیا ہے قسم کھائیے کہ آپ سرکار دیش چلانے کے لئے نہیں چننے ہیں دیش تو تب بھی چل رہا تھا جب دیوی گوڑا تھے دیش تو تب بھی چل رہا تھا جب بھارت کا ودیش منتری یو این کے اندر جب نام پکارا گیا کہ بھارت کے ودیش منتری اپنا پکش رکھے بھارت کے ودیش منتری اپنی کرسی سے اٹھے یہ ہمارے اور میرے لئے شرب کی بات ہے اس لئے میں اس کو دھوراتا ہوں ہم سب کے موپر یہ ایک تماچہ ہے کہ پچانوے کرو ہندو اس دیش میں جھنکہ نیتا نہیں چن پاتے ان کا نام پکارا گیا کہ بھارت کا ودیش منتری آئے اپنا پکش رکھے ہمارا ودیش منتری گیا منج پہ ریسپیکٹڈ پریزیڈنٹ کہنے کے بعد اس آدمی نے بھاشن پڑھنا شروع کیا دس منٹ کے بعد ودیش منترالے کا سیکیٹری بھاگا بھاگا گیا اور انہوں نے کہا مائلوٹ اس والے کو نہیں اس کو پڑھنا ہے یہ پرتگال کا بھاشن ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ اس بات میں مجھے شرم آتی ہے کہ نوے کروڑ لوگوں میں سے ہم کن بونوں کو چنگتے ہیں یہ اس کی بیزتی نہیں ہے یہ بھارت راشت کی بیزتی ہے چنتے تو آپ تب بھی تھے تب بھی آپ کے مول میں میں میری جاتی میرا علاقہ میرا بھائی میری بہن میرا چچا میرا تاؤ یہی تھا بھارتی راجنیتی کے کےندر میں کبھی سناتنی ہندو تھا ہی نہیں یہ پہلا بدلاؤ ہے کہا جا رہا ہے کہ سیتیس سال جتنی ہم اس میں کمیاں اور اچھائیاں نکال سکتے ہیں جتنا سمیں اس پہ بتاتے ہیں سرکار کے چننے سے پہلے بھی اسی بات کا دھیان رکھے یہ بدلاؤں سے دنیا پریشان ہے اس لئے آج کل یہ چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا ان کی بیچینی کا کاراں کچھ اور ہے ان کی بیچینی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ستہ میں اتر پردیش میں دوبارہ کسی کو ریپیٹ کر دیا ہے اور ڈلی میں ریپیٹ کر دیا ہے ان کا ڈر یہ ہے کہ سات سو سال کے بعد آپ کو اپنے ہونے کا بودھ ہو گیا ہے اور آپ سرکار چنتے وقت بہت اپولوجسٹک نہیں ہے نہیں 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 ایسا والا نہیں ہے وہ والا وہ والا وہ والا نہیں جو ستہ کے نیموں میں جو بھی نیم بنے ہیں ستہ کے ان نیموں کو کارٹ کر کے ستہ پہ کابض ہو سکتا ہے چاہے وہ دو ہزار دو کے دنگوں کا ہیرو ہی ہو وہ ہی ہم نے کرنا چکے اس لئے ہمارے سماج میں بھی بہت سارے لوگ ہیں نہیں 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 دیکھیں ایسا نہیں لوگ کیا سوچیں گے لوگ وہی سوچتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اس لئے آپ نے بڑے لمبے سمیں کے بعد اپنے ہیرو کی تصویر بدلی ہے آپ نے اس کنٹھا سے باہر نکل گئے کہ سماج ہمارے بارے میں کیا کہے گا یہ سماج آپ سے اس وقت نہیں پوچھنے آیا تھا جب دو دسمبر نائنٹین ایٹی نائن کو جمہو کشمیر کے ایک اسلامی جہادی کو شپت لے کر کے بھارت کا پہلا مسلمان گرہ منتری بنایا تھا تو آپ نے سوال نہیں پوچھا وہ کبھی اپولوجسٹک نہیں ہوا اس کو پہلا موقع ملا ایک چانس ملا چار چھے مہینے کا وہ اپنا کام کر کے چلا گیا آپ کو کتنے سال چاہیے اگر ایمان نار ہے تو ایک ایک دن میں ہر وہ بہت سارے کاموں کی لس ہے جو اس راشت کو اس سناتن کو پچا سکتی ہے آپ کو پچاس سال نہیں دینے ہیں جو پچاس سال کی بات کریں ان سے کہ یہ نہ یہ بے ایمانی نہیں ہوگی دنیا ہمارے اوپر بہت سمیسے ہز رہی ہے ہمیں دنیا سے سارٹیپکٹ نہیں لینا ہم کسی کے سارٹیپکٹ کے مہتاج نہیں ہیں بھائی کہ ہماری بات تعریف کرے گا تو وہ بھاگ پڑھے ہو جائیں گے ہم جن کو وہ چلے جائیں آپ نے کچھ لوگوں میں پہلی یعنی یہ میں مانتا ہوں چھ ساس سال گھٹ پہلی بار آپ کا رییکشن ہے اور اس رییکشن میں آپ کو یہ ہویا کہ ہم ہے کون یار ہم کیوں پٹ رہے ہیں ہم لوٹ کیوں رہے ہیں ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ چورہے چورہے پہ ان کی عزت کیوں چھالی جائی ہے دو دسمبر کو مفتی محمد سعید نے شپت لی آج دسمبر کو اس نے اپنی بیٹی کو کیڈنیپ کر آیا چار ایک ہفتے بعد چھڑوایا اور دو دسمبر نائنٹین ایٹی نائن سے انیس جنوری انیس سو نوے ماتر چالیس سے پچاس دن کے اندر دنیا کا ستہ اور ویوستہ کی دیکھ ریک میں سب سے بڑا میسے کر سب سے بڑا قتل عام کشمیری ہندو پندیتوں کا ہوا نہ رنزید تھا نہ باور تھا اسی سمجان کی چھپت لینے والے گرہ منتری نے کیا وہ گورنر صاحب اس وقت کے مہان آدمی تھے اس جیون میں ان سے کئی بار ملنے کا موقع ملا ان کے انتیم سمیویں مل کے آیا میں لیٹنین گورنر کی ساری طاقت گرہ منتری کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسے کچھ کام نہیں کرنے دیا بدخسمتی دیکھئے جس کے باپ نے سیدھے طور پر کشمیری ہندو پندیتوں کے نرسنگھار میں رول پلے کیا اس کی بیٹی مکھ منتری بن گئی اور جس آدمی نے اس گرہ میں سٹین کو جلا دیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھئے ہم کتنے کائر اور ڈرپوک اور لاچی لوگ ہیں کہ ہم جو کام خاموشی سے بھی کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا ہم کیونکہ ہمیں آدھر شوادی دکھنا ہے ہمیں مہان دکھنا ہے دارہ سنگھ جس نے گرہم سٹین کو جلا دیا تھا انتیس سال سے جیل میں ہے ایک دن کو بھی اس کو پیرو نہیں ملی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اس کی پتا کی ڈیتھ ہو گئی سرکار کو جو کرنا ہے کرے گی نیوہ ستاک جو کرنا ہے کرے گی سماج تو زندہ ہے سماج نے کیا کیا اگر یہ سوچ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کرائم کیا اس کو صدا ملے ہم سے مطلب نہیں لیکن اس کے پروار کو ایک دن بھی یہ احساس نہ ہو کہ اس کے گھر کا پتر جیل میں بند ہے یہ ذمہ داری پانچ لوگ بھی اٹھا لیتے تو کئی ہزار دارہ سنگھ پیدا ہو جاتے سماج میں آپ کے لیے جو نب بھی رہا ہے جو مر بھی رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گھٹنوں کے نیچے کھڑے ہو کر کے ہم سے کہے کہ ہماری مدد کر دو تب ہم کریں گے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے ایک نہیں بہت سارے قصے ہیں یہ آپ کے راج میں کانگریز کی سرکار ہے مجھے سنائے کہ مکہ منتری کانگریزی ہیں یہی سے بھی لگتا ہے تب تو آپ کو دوبارہ سے مبارک بات کیونکہ اسی راج میں ایک بار مجھے بلائیا گیا تو مجھے دلی چٹھی پہنچی کہ مہا کی سرکار چاہتی ہے کہ آپ کے آنے سے قانون بستہ بگڑ جائے گی آپ نہیں آئیں گے تو اچھا ہوگا نہیں ہمیں گرفتار کرنا ہوگا لیکن کیا بدلاؤ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اتر پردیش میں اس لیے یہ مجھ سمجھئے کہ آپ نے جو کیا ہے جو خاموشی سے کیا ہے اس کا پرباد لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا اس لیے دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ مہت پون گھٹنا نہیں ہے بھارتی راج میں تک اتحاس میں سناتن کی پورے اتحاس میں یہ سب سے بڑی گھٹنا ہے کہ جو سماج دو روپکلو چاول اور ایک مہینے کے بجلی کے دل پر بک رہا تھا اس نے دو ہزار چودہ کے یودہ کو کم سیٹے پرنے کے کارل دو سو ستر یا ستر سیٹے تھی اسی سماج نے اسے دوبارہ چنا اور تین سو تین سیٹے دے کے چھنا